اہم خبر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچائے راولپنڈی سے جہاں سے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے شیخ رشید کو نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق شیخ رشید کو نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے فیز تھری سے گرفتار کیا گیا ہے عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق پولیس نے شیخ رشید اور ان کے دو بھتیجوں کو گرفتار کیا ہے یہ گرفتاری شیخ نشید کی رہائش کا عمل میں لائی گئی ہے عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلامباد پولیس نے شیخ رشید کو ان کے دو بھتیجوں سمیت گرفتار کیا ہے ابھی تک ذرائع کے مطابق شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلامباد پولیس اور سادہ کپڑوں میں اہلکار تھے جو آئے یہ کہا گیا ہے ان کے وقیل کی جانب سے اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے امران اسکر سے امران بتائیے گا کس مقدمے کے تحت یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے جی بالکل اس حوالے سے شیخ رشید کی جو وقیل ہے سردار احمد صدیق انہوں نے اس بات کی تذدیق کیے کہ شیخ رشید اپنی رہائشگاہ اسلامباد میں موجود تھے وہاں پر اسلامباد پولیس اور کچھ سادہ اہلکار جائیں وہاں ہیں اور انہوں نے شیخ رشید کو حراست میں لے کر نام علوم مقام کی جانب منتقل کر دیا شیخ رشید کے اوپر مختلف نویت کے مقدمات ہیں اور جیسا کہ سانہ نو مئی اور دیگر مقدمات میں بھی شیخ رشید انتہائی مطلوب تھے لیکن مسلسل وہ روپوشت تھے گرفتار نہیں ہو پا رہے تھے لیکن آج اسلامباد پولیس نے ان کو حراست میں لیا اب بقول جو وکیل ہیں شیخ رشید کے انہوں نے اس بات کی تذدیق کی ہے لیکن جو مقامی پولیس ہے وہ اس بات کی ابھی تک تذدیق نہیں کر دی اچھا عمران گرفتاری کس دپارٹمنٹ کے جانب سے عمل میں لائی گئی ہے جی بالکل وکیل شیخ رشید کا یہ کہنا تھا کہ اسلامباد پولیس جو کہ اپنے یونی فارم سے بالکل منفرد ہیں وہ ان کے انکار تھے اور سادہ کپڑوں میں لوگ جو تھے وہ آئے اور انہوں نے شیخ رشید کو حراست میں لیا اور نامعلوم مقام کی جانب ان کو منتقل کر جائے گئے اچھا عمران یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے بھتیجوں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے اس میں صداقت کتنی ہے اور کون کون سے رہنما ہیں جن کی گرفتاری ان کے ساتھ عمل میں لائی گئی جو مین رینما ہیں جو ان کے بھتیجیں شیخ رشید شفیق وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں لیکن جو وکیل شیخ رشید ہیں انہوں نے اس بات کی تذدیق نہیں کی کہ ان کے بھتیجوں کو ریس کیا گیا ہے نہیں لیکن جو ان کے وکیل نے جو تذدیق کیا ہے وہ صرف شیخ رشید کی کی ہے البتہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح ان کے بھتیجوں کے ساتھ رابطہ ہو سکے کیونکہ مقامی لوگ ہیں سیسی لوگ ہیں رابطہ رکھتے ہیں لیکن ابھی تک ان کے موبائل نمبر آف جا رہے ہیں البتہ جو شیخ رشید کی گرفتاری کی جو تصدیق ہے وہ ان کے وکیل خود کر رہے ہیں اچھا عمران مقدمات کون کون سے درش تھے جن میں مطلوب تھے شیخ رشید کیونکہ کافی لمبے عرصے سے رو پوچھ تھے جی بالکل سابق وزیر داخلہ ہیں اور کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا ریلیشن تھا اور مختلف جو کرائیسز تھے سارے پی ٹی آئی کے اس کے بعد شیخ رشید خاصے سرگند رہے اور نو مہی کے واقعے کے بعد شیخ رشید جو ہیں وہ بلکل منظر عام سے ہٹ چکے تھے کیونکہ مختلف مقدمات چلے تھے خاص فرپے جو اس سے پہلے ان کی گرفتاری کی تیز اوپر بیل میں تھے لیکن اس کے بعد دیگر مقدمات راول پنڈی میں اٹک میں اور دیگر مقامات پر درج ہوئے شیخ رشید کے اوپر اور مختلف نویت کے مقدمات تھے جس میں زیادہ تر شہرنگیزی اور جو اسٹیارنگیز تقریر ہیں اس کے حوالے سے مقدمات تھے شیخ رشید تمام جڑوہ پولیس جو اسلام آباد پولیس ہیں ان کو بھی مطلوب تھے جبکہ راول پنڈی پولیس کو بھی مطلوب تھے لیکن کافت سے صرف پہنچتے ہیں پولیس دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے خاصی کوششیں کر رہے تھے کہ شیخ رشید کو جائے وہ ارسٹ کے جائے تو بالاخر جو اسلام آباد سے ان کو گرفتار کر لیے بہت شکریہ عمران اسکر آپ کا